بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلامی جمہوری پاکستان چپٹر کا ہماراچ پانچوہ لیکچر ہے اور آج کی اس لیکچر میں ہم پاکستان کتبی تقسیم کا آخری حصہ پڑھیں گے جس کے انوانات میں ریگستانی علاقے اور ساہر علاقوں علاقے شامل ہیں ریگستانی علاقے سب سے پہلے پاکستان نے مندر جزیل سہرہ کافی اہم تھر و نارا سیکنڈ چورستان تھر اور چوتھے نمبر پر خاران اس میں پر پاکستان کے جو اہم چار سہرہ ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں تھر ڈیزرٹ چورستان تھر اور سہرہ خاران سب سے پہلے تھر و نارا سہرہ تھر سوبے سندھ کی جنوب مشرقی اور مشرقی اجلا گھوٹکی سکھر خیرپور سانگڑ میرپور خاص اور تھر پارکر کے بیشتر حصوں پر مشتمل ہے یہ سہرہ پاکستان اور ہندوستان کی درمیان منقسم ہے جس کا پچاسی فیصد ہندوستان میں جبکہ پندرہ فیصد حصہ پاکستان میں واقع ہے اس سہرہ کا کل رقبہ دولاک اٹھتیس ہزار دو سو چوبن مربع کلومیٹر ہے اور بارش کی سالانہ مقدار پانچ انچ سے بھی کم ہے جس کی ویسے نباتات نہ ہونے کی برابر ہیں اس میں پر آپ اس سہرہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان اور ہندوستان کی درمیان منقسم ہے جو بڑا حصہ ہے وہ ہندوستان میں واقع ہے اور پندرہ فیصد حصہ جویں سہرہ کا وہ پاکستان میں ہے دوسرا اہم سہرہ ہے چولستان چولستان سہرہ سوبہ بنجاب کے جنوب مشرق میں واقع ہے جس میں زلہ رحیمیار خان بہاول پور اور بہاول نگر کے مشرقی علاقے شامل ہیں یہ سہرہ مقامی طور پر روحی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں پر آپ اس سہرہ کو دیکھ سکتے ہیں جس میں بہاول نگر رحیمیار خان بہاول پور اور بہاول نگر کے علاقے شامل ہیں تیسرا سہرہ تھل سہرہ تھل سبہ پنجاب میں سطح مرتفع پوٹوہار کے ساتھ واقع ہے اس سہرہ کی لمبائی تین سو چھے کلومیٹر جبکہ چوڑائی ایک سو تیرہ کلومیٹر کے قریب ہیں پنجاب کے ازلہ بکر خوشاب میاوالی جنگ لیا اور مزفرگڑ کے علاقے اس سہرہ کا حصہ ہے یہاں بارش کی سالہ نمی افتار آٹھ انچ سے اٹھار انچ کے درمیان ہے اس میں پرام اس سہرہ کو دیکھ سکتے ہیں سہرہ تھل کو جس میں پنجاب کے مختلف ازلہ شامل ہیں سہرہ خاران خاران سہرہ پاکستان کے سوبرجستان میں واقع ہے جو ایک پہاڑی علاقہ بھی ہے اس کا کل رقبہ ارتالیس ہزار اکی آون مربع کلومیٹر ہے اور یہاں بارش کی سالہ نمی افتار سات انچ کی قریب ہے دیگر سہرہوں کی طرح اس سہرہ میں بھی دن و رات کے درجہ حرارت اور سالانہ درجہ حرارت میں تفاوت بہت زیادہ ہے سال کے سارے ترین مہینہ جنوری کا اوسط درجہ حرارت 2.4 ڈگری سنٹیگریٹ جبکہ گرم ترین مہینہ جون ہے جب یہاں اوسط درجہ حرارت 42.5 ڈگری سنٹیگریٹ رہتا ہے تو اس میں ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر موسم سرمہ اور موسم گرمہ کے درمیان درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق پائے جاتا ہے یہ سہرہ خاران کو آپ نقشے پر دیکھ سکتے ہیں جو کی بلوجستان میں واقعی ہے اب ہم آتے ہیں پاکستان کے ساحلی علاقوں کی طرف پاکستان کے ساحل کی کل لمبائی تقریبا ایک ہزار پچاس کلومیٹر ہے جو کی دو حصوں میں منقسم ہیں پہلا حصہ ہے مہران صوبہ سن کا ساحل مہران کہا جاتا ہے اور اس ساحل کی لمبائی دو سو پچاس کلومیٹر کے قریب ہیں اس ساحل کی اہم بندرگاہ کراچی کیٹی بندر اور بن قاسم شامل ہیں جبکہ دوسری بند جو اہم ساحل علاقہ ہے دوسرا وہ مکران بلوچستان میں پاکستان کا ساحل مکران کے نام سے جانتے ہیں ساحل کی اس سسے کی لمبائی تقریباً آٹھ سو کلومیٹر اور گوادر اس ساحل کی بہت اہم بندرگاہ ہے دو ہزار دو میں گوادر بندرگاہ کی جدید ترس پہ تعمیر کا آغاز کیا گیا اور دو ہزار پندرہ میں اسے چائنہ پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک منصوبے میں شامل کرکی مزید ترقی دی گئی اس میں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوادر بندرگاہ جو کی پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقعی ہے اس بندرگاہ کو جو ہیں سی پیک منصوبے کے ذریعے چائنہ کے علاقے کاشغر سے ملایا گیا اور ایک سڑک اور ٹرین روٹ کے ذریعے جو ہیں کاشغر کو گوادر تک ملایا جائے گا اس منصوبے پر بڑی تیزی سے کام جاری ہے بہت شکریہ